بسم اللہ الرحمن الرحیم دلفکار علی ببر کی جانب سے دیجیٹل میڈیا کی تمام فیملی کو السلام علیکم اگر کہا جائے کہ یہ پاکستان کی اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کہ جو نیپ کے حوالے سے قوانین تھے جو پارلیمنٹ نے منظور کیے تھے وہ سپرنگ کورٹ نے رت کر دی ہیں کس طرح رت کی ہیں اور کیا بولائے اس حوالے سے میں ڈیٹیل میں بات کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو اس وقت میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں کمنٹ بوکس میں رائے دیجئے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا اچھا لگا برا لگا یا نہیں اس قابل کہ آپ دیکھ سکیں جو بھی آپ کی رائے ہو جی ہاں چیف جسٹس عمرتہ بدیال نے جاتے جاتے نو وال پر چھکا مار دیا آخر کر جس کا خدشہ کیا جا رہا تھا پی ڈی ایم کی طرف سے اور جس ان کو در ستایا جا رہا تھا اور ان کو یہ خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پارلیمنٹ کے کی گئی طرح میں پارلیمنٹ کی کی گئی قانون سازیاں انڈو نہ کر دے گئے سپنگ کورٹ لیکن سپنگ کورٹ میں بڑے خوبصورتی کے ساتھ کیس چلتا رہا اور چلتا رہا اور اس پر دلیل دیتے گئے مختلف لوگ اور اس پر ایک پروسس کے تھوڑ چیز چلتی رہی اور چلتے چلتے اس نہج تک پہنچ گئی کہ پارلیمنٹ نے اپنے مدت پوری کر لی اور پارلیمنٹ اس ملک سے رخصت ہو چکی ہے جو قانونی اور آئینی طریقہ کار ہے اس کے مطابق اور اب اس وقت پارلیمنٹ ریویو کرنے کے لیے بھی ملک میں موجود نہیں ہے اور اس دوران نگران سیٹ اپ میں چیف جسٹس نے جاتے ہوئے بلکل آخری ٹائم پر آخری بال پر جس طرح چھکا مارا ہے تو یقینی طور پر یہ طریقہ انصاف کے لوگوں کے لیے یا جو انصاف کو پسند کرنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں پر جو نا اس طرح چہروں پر مسکرات آگئے جس طرح بارش کی پہلی بھون گرتی ہے لیکن یہ آخری بھون تھی کہا جا سکتا ہے لیکن امید پر دنیا قائم ہے جس طرح یہ ساری طرح میں ان کو رت کر دیا گیا جس طرح ان کو انڈو کر دیا گیا نیپ کی تمام طرح میں ان کو ختم کر دیا گیا تمام کیسز دوبارہ سے کھولے جائیں گے اور اب یہ کیسز اس طرح کھولے جائیں گے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار سات میں این آر او پاکستان میں پروز مشرف صاحب نے جاری کیا تھا پھر پروز مشرف صاحب کے این آر او کو چیلنج کیا گیا تھا پھر سپرین کورٹ نے پارلیمنٹ میں بھیجا تھا اور پارلیمنٹ نے اس کو آدھا منظور کیا تھا یعنی ایوال نے زیری نے اور ایوال نے بالا میں نہیں گیا تھا پھر سپرین کورٹ نے اس کو انڈو کر دیا تھا اور اس کے تحت عام پینل کورٹ کے تحت پاکستان پینل کورٹ کے تحس سارے کیسز چلائے گئے تھے جو اس ٹیم پر موسٹلی ایم کی ام اور پیپس پارٹی نے اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا تھا این آر او سے جس کا آج تک این آر او ٹرم یوز ہوتی ہے این آر او کا الفاظ استعمال ہوتا وہ وہیں سے بناتا ہے این آر او نیشنل ریکنسلڈینشن آرڈر یہ جنرل پرویف مشرف نے محترمہ بنظر بھٹو کے لیے جاری کیا تھا تو اس طرح کا یہ یوں سمجھ لے کہ این آر او ٹو تھا اور اس کو این آر او ٹو کہا جا رہا تھا اور یہ پی ڈی ایم کی ساری جو قیادت تھی سارے ورکر تھے انہوں نے بھرپور اس کا فائدہ اٹھایا تھا اس کا سب سے پہلا فائدہ اس وقت کے وزیراعظم میاں شہباز شریف صاحب نے ان کے بیٹے حمزہ شہباز نے پھر مریم نواز نے پھر عاصف علی زرداری فریہ الٹاپور مراد علی شاہ بہت سارے پی ڈی ایم کے تمام اتحادی بہت سارے لوگوں نے اور بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا کیسی زیسے ختم کر ہو رہے تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو جس طرح مکھان میں سے بال نکالے جا رہے ہوتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ بغیر کسی مشکلات کے ساتھ کیا پیرو سیکریٹر کیا مخالف سمت کا وکیل کیا جج کیا انویسٹیکیشن کیا مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ایف آئیے کیا نیپ کیا مطلب اس طرح چیزیں ختم ہو رہی تھی ایسا ہو رہا لگ رہا تھا کہ روزانہ کے بنیاد پر تھوک کے حساب سے کیسیز ختم ہو رہے ہیں اور بڑی زبردست قسم سے بریتیں ہو رہی ہیں اور پی ڈی ایم کی حکومت کافی مطمئن تھی شاید انہوں نے اسی وجہ سے یہ سولہ مہینے کی حکومت بھی طویل کر دی ان کو اس ٹیم جو الیکشن کرانے کا پروگرام تھا جس کو انہوں نے بعد میں تبدیل کے اس کی ایک میجر وجہ یہ تھی کہ کیسیز ختم کروالی جائیں لیکن جاتے جاتے چیف جسٹس امرتہ بندیال نے ان کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا اور ساری کی ساری ترامیم کو رکھ کر دیا اور اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کی سب سے بڑی خبر ہے کہ ساری ترامیم رکھ کر دی گئی ہیں اور اب وہ کیسیز دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائیں گے اور ون بائے ون دوبارہ سے وہ کیسیز عام کیسیز کی فیرستوں میں شامل ہو جائیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا لیکن شاید ابھی بھی تحریک انصاف کے لوگوں کو یا بہت سارے اور پاکستان کے لوگوں کو یہ شکایشیف جسٹس امرتہ بندیال سے رہی کہ یہ آپ نے بالکل جاتے ہوئے آخری ٹیم پر کیوں کیا آپ اور بھی بہت سارے سے فیصلے کر سکتے تھے جو آپ کے اختیار میں تھے جو آپ نے نہیں کیے جس پر آپ نے کمپرومائس کیا جس پر آپ ڈر گئے جس پر آپ گھبرا گئے جس پر آپ بیک فوٹ پر چلے گئے آپ سے بہت ساری لوگوں کو آج بھی شکایتیں آپ سے گلے ہیں آپ سے شکوے ہیں آپ سے شکوے شکایت شاید جاری رہیں گے امرتہ بندیال صاحب آپ بے شک ریٹائر ہو گئے آپ بے شک جا رہے ہیں لیکن آپ سے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری امیدیں تھیں جن پر شاید آپ پوراں وہیں اتر سکے اور اب وہ لوگ شاید اس طرح سے جوڈیش علی سے آثرا یا امید نہیں لگا سکیں گے جو آپ کے دور میں تھوڑا بہت لگا لیتے تھے تو بہرحال مجموعی طور پر ایک کیس کے حوالے سے تو لوگ بہت سارے خوش ہیں لیکن اگر دیکھا جائے ڈیٹیل میں تو لوگوں کو عدالتی نظام سے عدالتی سسٹم سے میوسی میں آنے والے وقت میں مزید اضافہ ہوگا تو آج کے لیے فیلال اتنا ہی میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا جیسی اپ ڈیٹ آئی تو آپ سے ضرور شیئر کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ اپ ڈیٹ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا ان کو کیسے کو دوبارہ باہل کرنے والا یا فیصلہ غلط ہے کیس ختم ہو گئے تو ہو گئے بس ان کو نہیں چھڑا جاتا اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجئے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ